کامیاب اور ناکام دنیا میں یہ دو کالٹی ہے کچھ لوگ کامیاب ہے کچھ لوگ ناکام میں نے کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں غور کیا اور میں نے کوشش کی کہ جاننے کی کوشش کروں کہ کامیاب کیوں لوگ ہوتے ہیں اور ناکام کیوں ہوتے ہیں تو غور سے سنیں کامیاب لوگوں کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام ویڈاوٹ پلاننگ نہیں کرتے ان کے پاس پلاننگ ہوتی ہے وہ ایک دن کی پلاننگ نہیں کرتے دس دس سال کے پلاننگ کرتے اور مسلمان سے پوچھو کل کا پلاننگ یارے یار کل صبح ہوگی پھر دیکھیں گے صبح ہوگی پھر دیکھیں گے کوئی پلان نہیں ہے اس کے پاس آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا جو بڑا ڈاکٹر ہو اسپیشل ہو کسی فیل کا ماہر ہو تو آپ کو اگر اس کے پاس جانا ہے تو وہ آپ کو تین بج کا دس منٹ کا ٹائم پانچ بجے کا ٹائم چار بجے کا ٹائم وہ آپ کو ٹائم لے دیتا ہے اس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے ایک ہفتے کے بعد آپ کو اپوئنمنٹ ملے گا دو ہفتے کے بعد آپ کو اپوئنمنٹ ملے گا لیکن آج مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیں تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اس کے پاس نہ تینی کچھ بھی نہیں نہ صبح کا پلان نہ شام کا پلان نہ کل کا پلان نہ پرسوں کا پلان کوئی پلان نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب دنیا میں ناکام ہیں کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے تو اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیٹ روم کے اندر آپ باقاعدہ ایک چارٹ بنا کر کے آویزہ کرنے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے ادھر جانا ہے اتنے بجے ادھر جانا ہے اتنے بجے ادھر جانا ہے میں خود میری آفیس کے اندر میری آفیس کے ساتھی سے میں نے کہا کہ میری آفیس کے اندر آپ اس دیوار کے اوپر ایک بورڈ لگا دو کہ وقت کی قدر کریں اس لیے کہ ابھی گدشتہ کچھ دنوں سے میں ممبئی میں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آتے لوگ کچھ بھی کام نہیں ہو تو بس آئیں آپ سے ملنے کے اور کیا چل رہا ہے کیسا چل رہا ہے اب میں پڑھ رہا ہوں کچھ کام کر رہا ہوں نہ ان کو جانے کے لیے کہہ سکتا ہوں نہ ان کو بیٹھنے کے لیے کہہ سکتا ہوں تو میرا ٹائمگوی ختم ہو جاتا ہے جانے کے لیے کہہ دوں تو بد اخلاقی ہوگی اور بیٹھنے کے لیے کہوں تو میرا وقت ضائع ہوگا اس نے میں نے ابھی یعنی دو دن پہلے ہی میں نے کہا کہ آپ بورڈ لگا دیجئے کہ وقت کی قدر کریں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وقت ضائع نہ کریں اس نے کوئی ملنے آئے تو کیسے کہیں گے کہ وقت ضائع کریں وقت کی قدر کریں ہمارے پاس کوئی پلانی نہیں ہے منصوبہ مناؤل ایوری ڈی کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کے پاس پلانی ہوتی ہے دوسری چیز آپ بڑے بڑے خواب دیکھو اس لیے کہ آپ بڑے خواب دیکھیں گے نا تو اس کو پورا کرنے کے لیے زیادہ محنت بھی کریں گے لیکن آپ کے خواب ہی چھوٹے ہیں کہ کل آٹو رکشہ خرید لیں گے ہم فیکٹری کا خواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس بڑے خواب دیکھو اور جب بڑے خواب دیکھیں گے تو اس کی تکمیل کے لیے محنت کریں گے آپ ہر کامیاب انسان کے پیچھے آپ دیکھیں بڑا خواب میں زندگی میں یہ بنوں گا پھر آج اس پر لگ جاتا ہے محنت کرتا ہے پھر اس نتیجے پر پہنچتا ہے تیسری چیز کبھی بھی ریسپونسیبیلیٹی سے بھاگے نہیں آپ ریسپونسیبیلیٹی کو قبول کریں ذمہ داری کو قبول کریں آپ اور ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتا جو بلکل قاہل ہوتا ہے جس سے کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہیں ہوتا اور ذمہ داری وہ قبول کرتا ہے جس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے ایک اور چیز دوسروں سے سیختے رہیں کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سیختے رہیں دوسروں سے دنیا میں کوئی بھی واقعہ آپ کے سامنے آئے اس سے کچھ سبق سیکھیں عبرت حاصل کریں یہ قرآن کا فرمان عبرت حاصل کرو دنیا میں کوئی بھی چینجس آتی ہو کوئی بھی واقعہ رنمہ ہوتا ہو کہیں سہلاب آیا کہیں توفان آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں کچھ ہوا کہیں کچھ ہوا آپ اس سے عبرت حاصل کرو سبق سیکھو اور انسانوں سے بھی سبق سیکھو کوئی ترقی پر تھا اس میں بالکل زوال پذیر ہو گیا سبق سیکھو اس سے کونسی چیز تھی جو اس کو زوال کی طرف لے گئی کل تک شہر کے اندر عزت کی حصے سے گھوم رہا تھا آج بے عزت کیوں ہوا سبق سیکھو اس سے ریزن تلاش کروا اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو آپ اچھی طریقے سے کامیابی کی شعرہ پر گامزن ہو سکیں گے اور ایک خاص چیز ناکامی سے کبھی نہ گبرائیں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی چیز کے اندر آپ نے محنت کی اور جو ریزلٹ آپ چاہتے تھے وہ ریزلٹ آپ کو میسر نہ ہوا تو اس ریزلٹ کے میسر نہ ہونے پر آپ گبرائیں نہیں اس لیے کہ سو بار گرنے کے بعد انشاءاللہ پھر جب آپ اٹھیں گے تو اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا دنیا کا ہر کامیاب انسان پہلے ناکام ہوا ہے پھر کامیاب ہوا ہے پہلے ناکام ہوا ہے پھر کامیاب ہوا ہے تو ناکامی سے کبھی نہ گبرائیں کبھی نہ گبرائیں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ ہمیں اس کا درس دیتی ہے اور ہم اس کا پیغانہ